بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہو امرانہ لی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل عمرانہ لی انویر ایکس نیٹروکس آٹھ کلو وارڈ کے سور انویرٹر کی حوالے سے انویر ایکس نیٹروکس آٹھ کلو وارڈ کے سور انویرٹر کی انبوکسنگ اور اس کی پرائیس ڈیٹل کے حوالے سے آج کی سیوریو پرگایٹ کرکے ہیں مجھے لوگوں سوال آتے کہ بھئی جنگر ہمارے گر کے اندر دو سے تین AC ہے ہمارے پاس آٹھ سے دس لائٹے ہیں دو تین پنکے ہیں دو کو فریج ہے تو ہمیں کون سا انویٹر ایسا لگا رہا ہے چاہیے جو کہ مڑے گھر کے لوڈ کو چلا سکتا ہے تو آٹھ کے پلیے آٹھ کلو آٹ کا انویٹس نائٹروکس کے اندر میں انویٹر لیا ہے یہ آئی پی سکسٹی فائف ریٹنگ کے ذرا آتا ہے یعنی کہ ویدر پروف، ڈسٹ پروف اور اپنی سرن ریٹ سے محفوظ ہوتا ہے یعنی کہ یہ آل جو بھی اس کے اوپر موسمی اس طرح ہوتے ہیں کوئی بھی اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتا چلے آئے ہم نے اس کے انبوکسنگ کر لیا اور میں دکھاتا چلتا ہے اس کے ساتھ کمپنی کیا کیا سیسریز پروفائیڈ کرتے ہیں یہ نائٹروکس کا نیا مارڈل ہے جو کمپنی کی طرف سے بنایا گیا ہے جو موڈل کے اندر ہے تمام سی میکیشن جو پرانے والے موڈلز کی ہے وہ ہی ہے بٹ اس کے دارے جو تھوڑی سی چیز جو انہوں نے چینج کی ہے وہ اس کا ایک ڈسپلے کے اوپر انہوں نے یہ جو بٹنز ہے اس کو چینج آؤٹ کر دی ہے اگر آپ کو میرا کیمرو میں دکھاتا چلے تو اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کمپنی کیا کیا سیسریز جاتے ہیں سب سے پہلے کمپنی اس کو ہینک کرنے کے لیے چند راول بورٹس دیتی ہیں جو کہ اپنی اچھی کوالٹی میں ہیں اس کے علاوہ لیتھیم بیٹری کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک کیبل ہے جو کہ اس کو استعمال ہوگی اس کے علاوہ دو عدد مینٹس دیے جاتے ہیں کمپنی کی طرف سے ایک ہی رو ہوتا ہے یہ اپنی تارٹیوگر یا لیڈ ایسید بیٹری میں استعمال ہوتا ہے دوسرا یہ لیتھیم بیٹری کے لیے آپ اس کے مینٹ بیسی کلی کاربن کو اپنا ایزورپ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اداز یوزر مینویل کمپنی کی طرف سے دیا جاتا ہے اس یوزر مینویل کی بات کریں تو اس کے اندر تمام اس کے پیرامیٹرز اور تمام اس کی سپیسیفیکیشن وغیرہ لکھی ہوئی ہے اس کے سیٹنگ سے ریلیٹڈ اس کے علاوہ کمپنی اس کو پانچ سالہ ورنٹی پیریٹ کے ساتھ دیتی ہے اور بوزہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے سرویس سینٹر کے در ہے پاکستان میں ڈیفرنٹ شہروں میں تو سرویس سینٹر کی ڈیٹیلز اوڑال انہوں نے ہر شہر کے نام کے ساتھ اور نمبر کے ساتھ ڈیٹیلز انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کے اپنے ورنٹی کارٹ کے اوپر اس کے علاوہ اس کے ساتھ کمپنی اپنے ایچاند ایم سی فور دیتی ہے جو کہ آپ اس کے پی وی کے ساتھ اور اس کے جو انویٹر کے ساتھ ہے اس کے ساتھ اٹھائیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے چلیں اس کے ساتھ کمپنی کی طرف سے ایک ادھر ٹیپریرچر سینسر آتا ہے اور اس کے بعد کمپنی کے ساتھ اس کمپنی کے ساتھ اپنے ایک ادھر وائ فائی ڈ نگل دیتی ہے وائ فائی ڈ کنگل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کچھ بولڈز ہیں اور اس کے علاوہ اس کے يوزر مینئول وغیرہ کمپنی کے طرف سے پروائیڈ کیے گئے اس کے ساتھ کمپنی اور کیا چیزیں پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ نیٹ میٹرنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو آف گریڈ ہائی بریڈ کی طرح یوز کریں تو اس کے ساتھ کمپنی ایک ادر سی ٹی پروائیڈ کرتی ہے بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گرین میٹر نہیں لگانا تو آپ اس کو کنیٹ کر کے اس کے انویٹر کے ساتھ گریڈ فیڈنگ کو بند کر سکتے ہیں یہ سی ٹی کا مقصد یہ ہے باقی اب ہم بات کرتے چلتے ہیں کہ انویٹر کی جو اپنی لک ہے وہ کس طرح کی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پی بی کپیسٹی کتنی ہے بیٹری بولٹیج ریج کتنی ہے اسے یہ جو انویٹر ہے یہ آئی پی سی ٹی فائی ریٹنگ کے اندر ہے جیسے کہ ہم نے اس پہلے اس کو بتا چکے ہیں کہ یہ ویدر پروف ہیٹ پروف اور اپنے سن کے جو ریز ہوتی ہیں اس سے اپنا ٹوٹلی فری ہوتا ہے یعنی کہ آپ اسے انڈ اور آؤٹڈور دونوں بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں باقی اس انویٹر کی بات کرتے چلے تو اس کے اون کرنے کے لیے کمپنی نے اس کے سائٹ پر ایک بٹن دے دی کیمیرامین سے بولنگا ذرا پاس آ کے دکھا دے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ایک ادھر اون بٹن دیا گیا ہے جو کہ اپنے انویٹر کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ پی وی کو اون آف کرنے کے لیے ایک بٹن ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ڈیوال اپی پی ڈی ہے یعنی کہ آپ اس کے دیکھیں اس کے دو اپی پی ڈی کے سوچ دیئے گئے ہیں اور دو پی وی کے اپنے سوچز ہیں اگر آگر چھوٹے پینل ہیں اگر آپ مسال کے طور پر آپ مارکٹ کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کے جیسے کہ چھے سو وارٹ کا پینل بھی مل رہا ہے ساڑھے پانسو وارٹ کا پینل ہے اور آپ کے پاس اگر ساڑھے چار سو وارٹ چھوٹے پینل بھی موجود ہے تو آپ ایک پی وی پہ اپنے چھوٹے پینل کو کنیکٹ کر کے دوسری پی وی پہ اپنے بڑے پینل کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کچھ پینل پی ٹائپ کے ہے تو آپ ایک پی وی پہ وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں دوسری پی وی پہ آپ اینڈ ٹائپ کے پینل کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کیے تو اس کے اندر اس کی تین جو سوچز ہیں یہ اپنے کومن کے دیئے گئے ہیں اگر آپ انویٹر کو پڑالل کرنا کT important Ap اس کے علاوہ اگر آپ لیتھیم بیٹری لگانا چاہتے ہیں اس کی اوپشن ہے اس کے علاوہ اس کے اندر لوڈ کی اوپشن کے لیے ایک جنریٹر اور ہیوی لوڈ کی اوپشن ساتھ دیگئے اگر آپ اس کے ساتھ ہیوی لوڈ چلانا چاہتے ہیں جنریٹر ٹائچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جگہ اپنا وائر کو کنیٹ کر سکتے ہیں سمارٹ لوڈ جیسے کہ پنکے لائٹے اور اپنا کمپیوٹر ایٹیوی ایسی جن کا لوڈ میں تارک لوڈ میں نہیں آتا یعنی کہ جھٹکے کی کیٹیگری میں نہیں آتا وہ آپ اپنے لوڈ لوڈ پر اس کو ڈال سکتے ہیں باقی یہاں پہ اس کی گریٹ ٹائی کی اوپشن ہے اور اس کے علاوہ یہ دو اس کے کنیٹر اس کی بیٹری کے لیے دیئے گئے ہیں بیٹری میں اپنی تاروں کے لیے آپ پوزیٹی اور نیگٹیف کا لگاتے ہوئے خیال کرنے اس کے علاوہ اس انویٹر کی بات کرنے تو یہ ویڈ بیٹری اور ویڈاون بیٹری چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے باقی اس انویٹر کے اندر جو کمپنی کی طرف سے مین فیچر دیا گیا ہے کہ یہ دس آزار چار سو وارٹ دکھر کی اپنی پی وی کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے ہیٹسنگ کی بات کیجئے تو یہ کافی زیادہ اپنا ہیوی ہیٹسنگ دیا گیا اور اس انویٹر کا اپنا جو ویٹ ہے وہ بھی اچھا خاص ہے اس کے ساتھ کمپنی نے دو فینس ہی ہے بہتا لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بھئی شاید یہ فینس جو ہیں یہ اس کے اپنا جو کٹ ہے اس کو تھنڈا رکھنے کے لیے لگائیں گے مگر یہ اس کٹ وغیرہ کے لیے فین نہیں ہے یہ بیسیکل اس کے جو ہیٹسنگ پیچھے لگا ہوا ہے اس کو تھنڈا رکھنے کے لیے انہوں نے فینس کا یوز کیا ہے اگر کوئی بھی پیارا بھئی اگر انویٹرکس کے نئے موڈل کو جو نائٹروکس کا آٹھ کلوارٹ اگر اس کو لینے میں انٹرسٹیڈ ہے تو وہ جو نمبر آپ کو سکنین پر مل جائے گا اس پر ہم سے رافتہ کر سکتا ہے باکی سینومیٹر کی آج کی کرنٹ ڈیٹ میں جو پرائز ہے جو کہ آج ہے سات تریخ ہے تو اس ڈیٹ کو جو پرائز ہے سات تریخ دوزار اپنا چوبیس اور پانچویں مہینے کو جب ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کی پرائز چارڈ لاکھ نبے ہزار ہے کوئی پیرا بھی پورے پاکستان سے اگر اس کو لینے میں انٹرسٹیڈ ہے تو آپ ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں شوک کا جو ڈریس ہے وہ آپ گوگل میپ اپنا سرچ کریں گے مست پاور پاکستان کے نام سے تو آپ کو مل جائے گا اگر شوک پہ وزیٹ کرنا چاہتا ہے تو شوک ہماری ہارلوڈ پہ سٹیڈ بینک کی اوپوزٹ سائیڈ پہ ہے دبائی اسلامیک بینک کے بلکل سات پلازا ہے اجوہ جواز سینٹر اس کی بیسمنٹ میں دگان ہے مست پاوری الیکٹرونکس کے نام سے اب وہاں پہ آپ وزیٹ کر سکتے ہیں باقی ویڈیو دیکھیں کہ کچھ چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو چینل کو فالو اور لائک کر کے ماری ہمسلات جائے کر دیں